بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرنشیئٹ کر دیا اس لئے اخلاص صاف کر دیا کلیر کر دیا پیور کر دیا کسی بھی خصے کی ملاؤڑ باقی نہیں ہے کہ رب کون ہے اور کیسا ہے اخلاص سورت الاخلاص خالص سونا خالص دودھ پیور گول پیور ملک خالص ساری گندگیوں سے برائی سے کمزوریوں سے پاک عیب سے پاک سورت الاخلاص سورے اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے سورے اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالی ان سے محبت فرماتا ہے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے خیادت میں لکشکر بھیجا ایک شخص کے خیادت میں لیڈرشپ میں ایک بیٹالیا ایک لشکر جو آپ نے بھیجا وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قیرت میں سورے اخلاص پر جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورے اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا اینڈنگ سورے اخلاص آنے کی بات لوگوں نے کہا یہ صاحب کیا کرتے تھے ہر نماز کے اینڈ میں سورے اخلاص تو ختم کرتے جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اس سے دریافت کروا ایسا کیوں کرتا تھا لوگوں نے اسے دریافت کیا جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بین کرتا ہے یہ سورہ رحمان کے رب کے اوصاف بین کرتا ہے قل وہ اللہ واحد قہدو واللہ اللہ سمت اللہ بینیاز لم یلد ولم یلد ٹھیک ہے لم یلد ولم یلد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کی کوئی محباب نہیں مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا وناو اس کی کوئی ماباپ ہے نہ اس کو بیوی ہے نہ اس کی کوئی بچے ہیں ولم یا کل لوگو فنات اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں تو رب رحمان کے صفت یہ صورت بین کرتی ہے تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بین ہوتی اس لئے میں اس کو پڑھتا ہوں لہذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سور اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے اسی طرح ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک تیہائی خوران کے پڑھنے کے برابر ہے ون تھرڈ خوران پڑھنے کے برابر ہے یہ صحیح مسلم کی رہوات ہے ایک تیہائی عادر کی کتنی اہم بات ہے اس لئے کہ اس میں توحید ہے بڑی اہم بات ہے ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے جس توحید کے کلمے کو جس کو ہم کہیں گے جس توحید کے صورت کو پڑھنے کا ثواب ایک تیہی خوران کے برابر ہے اس توحید کو سمجھے ہم توحید کو کبھی نہیں سمجھتے اللہ ہم پر رحم کریں اور شرک میں ہماری زندگیاں گزر چلی جا رہی ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے ہمیں توبہ کرنا چاہیے تو سور اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے اسی طرح سور اخلاص سے محبت اور اس کی کسرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے اس سے محبت اور کسرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قلو اللہ وحد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے واجب ہو گئی میں نے ارز کیا کیا واجب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت سور اخلاص پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لئے واجب ہو گئی میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی اس کے لئے تو کہا جنت ابو کیا لگ رہا صرف قلو اللہ وحد اللہ اسم اللہ یلید ولم یولد ولم جنت میرے واجب ہو گئی یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے یہ میرے لیواج ہے اب جنت مجھے پر گئے تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے سورہ اخلاص معمولی نہیں آتا رہی اسی طرح دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے اب آپ دیکھئے غور سے یہ پہلی صورت آئی جس میں کانٹیٹی آئی کتنے بار پڑھنا ہے باقی کسی میں کانٹیٹی نہیں تھی اب تک جس کو لیں گے آپ تعداد مت طے کیجئے کتنا پڑھنا ہے یہاں کانٹیٹی ہے اگر اس نیت سے دس بار پڑھی جائے جنت میں گھر چاہیے تو پھر اسی کانٹیٹی فکس ہے دس بار ایک ساتھ پڑھنا ہے آئی حدیث کے الفاظ مصنط احمد کی روایت ہے محض بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے خلو اللہ وحد آخر تک دس بار پڑھی اس کے لئے اللہ تعالی جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں جس نے سورہ اخلاص کو دس بار پڑھا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں سمجھ رہا ہے بات کو گھر تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالی کس شخص کے لئے جو سورہ اخلاص کو دس بار پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ٹین ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں گھر مزاق نہیں آگا اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لئے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب بائیں مطلب تین مرتبہ تھوکنا چاہیے یہ وسوسیں کنٹینیو آتے ہیں اس کا بھی علاج ہے حدیث کا الفہ سنیئے ابو دعوت کی روایت ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے پر سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے بہت زیادہ سوال کریں گے حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ اللہ کو کس نے پیدا کیا وہ شک ڈال لیں گا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفلات خطرناک وسوسہ ہے نا اللہ کس نے پیدا کیا یہ پڑھ لینا اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا اس سے کو پیدا نہیں ہوا اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے پھر تین مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کے طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ عوض باللہ حمد شیطان الرجیم یہ پڑھ کر تین بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا عوض باللہ حمد شیطان الرجیم پڑھنا نماز میں وسوس ہے تو اس کا طریقہ لگ ہے نماز میں وسوس ہے عوض باللہ حمد شیطان الرجیم ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ دال رہا ہے غیر نماز میں اللہ ہوا حد اللہ ہوا سمد ادھر تھوکنا ہے تو یہ نکل جاتا ہے اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لوجیکل آپ کو کچھ آنسا دیتا ہوں اللہ ہوں کس نے پیدا کیا لوگ سوال کرتے ہیں بہت سارے ایتھس وغیرہ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیل میں یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں گوڈ کو نہیں مانتے ہیں کریٹر کو نہیں مانتے ہیں اگر کوئی بول رہا ہے ب کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی تو ہم کہہ رہے دی کو کس نے پیدا کیا کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوں گا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوں گا ورڈ نائچرل ہے آپ کتنا بھی لبا جائیے جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو یہ بات تو ماننا پڑیں گی کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا اس کو کسی نے پیدا کیا تو اس کو کس نے پیدا کیا بات تو وہی چاہ گئے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا اس کو کس نے پیدا کیا کوشن تو انڈلیس ہے ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے ختم کوئی باتا ب کو کس نے پیدا کیا تو آپ بڑھا نہیں سی تو ہوں گا کوئی تو میں بڑھا سی کو کس نے پیدا کیا تو آپ ڈی ہوں گا ہی ہوں گا تو endless چلتی جاری بات تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے افتدہ ہونا چاہیے پورے کائنات لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے میں نے صرف لوجیکل آپ کو ریزننگ کے لئے بات کر فکر کرنا نہیں چاہیے اور ایسی کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پنہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے عوض باللہ ابن شیطان اور طریقہ بھی ہم کو پتا چل گیا یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتا ہے کسی بھی چیز میں رضیتو باللہ ربوں و بالاسلام دینن و بمحمد النبیین یہ خاص طور سے ایسے سوال کوئی لا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احد اللہ سمد لم یلید و لم یلید و لم یکل لوگ فران عوض باللہ ابن شیطان الرجی یہ اس کا طریقہ ہے ختم لوجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں نے کچھ بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تواف کر لیتے ہیں تو دو رقعات جو نماز پڑھتے اس کے بعد تو اس میں پہلی رقعات میں کافروں اور دوسری رقعات میں سورے اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تلاوت کیا کرتے تھے ایسی طرح آپ جب تین ویتر پڑھتے ہیں تین ویتر کے اندر پہلی رقعات میں سورے آلہ دوسری رقعات میں سورے کافروں آپ پڑھا کرتے تھے آئیے آگے بڑھتے ہیں سورف